السلام علیکم ورحمت اللہ بہت پر امید کہ میرے تمام سٹوڈنٹس اور ان کے والدین بخیر و آفیت ہیں کلاس پری نائمت اور نائمت کے فیزکس کے چیپٹر نمبر ون جس کا نام ہے فیزیکل کونٹیٹیز اینڈ میجرمنٹ کے لیکچر نمبر تھری کے ساتھ میں ہوں جعفر اسنین اور ساتھ ہی بہت پر امید ہوں کہ میں نے پچھلے جتنے لیکچر اس چیپٹر کی پرپیئر کیا آپ لوگوں کے لئے خاص طور پر وہ آپ نے پرپر طرح سے دیکھے ہوں گے اور اس کو سمجھا ہوگا جانا ہوگا امید ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی ہوگی تو آپ مجھ سے بلا ججک پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں اس کو مزید اچھے انداز سے بنا کر آپ تک پہنچا سکوں سٹارٹ کرتے ہیں کلاس چونکہ ہمارے لیکچر نمبر تھری ہے لہٰذا ہم اس کے پچھلے ٹاپکس کو بہت بہت سان طریقے سے کور کر چکے ہیں آج کے ہمارے لیکچر تھری کے ٹاپک کا نام ہے میجرنگ انسٹرومنٹ گو کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے لیکن تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے میری پوری کوشش رہے گی کہ میں اس کو بہت آسان کر کر آپ تک پہنچا ہوں لہٰذا آپ کی خاص توجہ درکار ہے جناب میجرنگ انسٹرومنٹ کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کلاس پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ میجرنگ ورڈ کا مطلب کیا ہے میجرنگ ورڈ نکلا ہے میجر سے میجر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ناپنا یا پھر کسی بھی چیز کی پیمائش کرنا کسی انسان کا وزن ناپنا ہو کسی انسان کو اگر کہیں سفر کرنا ہے تو اس کو فاصلہ تیہ کرنے کے لیے فاصلہ ناپنا ہو وقت ناپنا ہو وقت تیہ کرنا ہو وقت جاننا ہو تو ان تمام در چیزوں کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ میجر کر رہے ہیں اس کی پیمائش کر رہے ہیں اس کو ناپ رہے ہیں اس کا سائز چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا انسٹرومنٹ کا مطلب ہوتا ہے آلہ یعنی کہ ہم اب جس ٹاپک کو ڈسکور کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے میجرنگ انسٹرومنٹ یعنی کہ کسی بھی چیز کی پیمائش کرنے کے لیے جن آلو کا ہم نے استعمال کرنا ہے یعنی کون سی اکسی چیزیں ہیں جن سے ہم پیمائش ناپ سکتے ہیں میں آپ کو بہت آسان انداز سے سمجھاؤں آپ لوگوں نے دیکھا اکسر جب ہم کپڑوں کی پیمائش کرتے ہیں تو ہم انچ ٹیپ کا استعمال کرتے ہیں جس کو نورملی گھروں میں لوگ انچی ٹیپ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو وہ جو انچ ٹیپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے زائر سے باتے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ میجرنگ انسٹرومنٹ ہے تو جس طرح سے انچ ٹیپ ایک میجرنگ انسٹرومنٹ ہے آپ دیکھیں کہ سٹاپ ووچ آپ استعمال کرتے ہیں ٹائمر کے لیے تو وہ بھی ایک میجرنگ انسٹرومنٹ ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح سے ہم آپ جو پڑھنے جارہے ہیں اس کا نام ہے ورنیر کیلپر یہ ایک نیا میجرنگ انسٹرومنٹ ہے جو آپ نے کلاس ٹائم پڑھنا ہے ٹھیک ہے جناب اچھا اب جو انچ ٹیپ وغیر کی باتی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ ظاہر ہے وہ تو آپ نے جس چیز کی سائز لینی ہے وہ نارمل ایسا سائز ہو جس کو آپ بہت سانی لے سکتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو بولوں کہ مجھے بہت چھوٹی چیز کا سائز لینا ہے بہت سمال چیز کا تو میں کیسے لوں گا مجھے اس کے لیے ایک ایسے انسٹرومنٹ کی ضرورت ہے جو سائنٹس نے انوینٹ کر دیا ہو اور اس کا کام کیا ہو کہ وہ بہت چھوٹی سی چھوٹی چیز کا سائز لے سکتا ہو لہذا ورنیر کیلپر ایک ایسا ہی میجرنگ انسٹرومنٹ ہے جو کارامد ہے بہت چھوٹی چیز کے سائز کو لینے کے لیے امید ایک میری بات پہنچ گئی کہتا ہے the accuracy obtained in measurements using a meter rule is up to one millimeter کہہ رہا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کی میجرمنٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کی کس طرح میٹر رول کے ذریعے یعنی ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سکیل ہوتا ہے جس کو میں نے انشٹیپ کا نام دیا جو آپ اپنے ورکنگ میں سٹڈیز میں استعمال کرتے ہیں اسکیلز کو اس کو کہتے ہیں میٹر رول رول کہتے ہیں بیسکلی اس کو یا اس کو ہم رولر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا is up to one millimeter کہہ رہا ہے کہ وہ ایک میلی میٹر سے اوپار کا سائز ایکیوریسی کے ساتھ میجر کر سکتا ہے ٹھیک ہے however حالانکہ ایکیوریسی greater than one millimeter کہ اگر اس سے مزید ہمیں specify کرنا ہو مزید ہمیں clear observation چاہیے ہو تو ہم دوسرے instrument کا سارا لے سکتے ہیں جس کو ورن ڈیئر کیلپر کا نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب آگے چلتے ہیں کلاس ہم جا رہا ہے ورن ڈیئر کی construction کی طرف یعنی کہ وہ بنتا کس طرح سے بناوا کس طرح سے کہتا ہے it consists of two jaws اس کے دو jaws ہوتے ہیں اس وقت چونکہ book ہمارے سامنے available نہیں آپ کے پاس چونکہ book موجود ہے آپ ساتھ ہی اپنی ورن ڈیئر کیلپر والا page open کر کے اس کے ڈیائیگرام کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دو jaws ہوتے ہیں بن ایس fixed jaw ایک کو ہم fixed کہتے ہیں دوسرے کو ہم اچھا جو fixed jaw ہوتا ہے اس کے اوپر جو scale لگا ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں main scale ٹھیک ہے پھئی پھر کہتا ہے main scale ہے centimeter and millimeter marks on it اور جو main scale ہے اس کے اوپر جو مارکین ہوئی وہ کیا ہے وہ centimeter کی ہے اور millimeter کی ہے ٹھیک ہے جناب تو اس طرح کے معاملہ ٹھیک ہے جناب تو construction رہے ڈسکس کر رہے ہیں لہٰذا کہتا ہے اس میں دو jaws ہوتے ہیں ایک jaw کو ہم fix jaw کہتے ہیں jaw جایٹ سے بتا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جبڑے کو کہتے ہیں جو موہ کے اندر ہمارا ہوتا ہے اس کا بسیقلی کان کے ہوئے کسی بھی چیز کو پکڑے رکھنا یا دبوچے رکھنا ٹھیک ہے نا اسی طرح سے جو وڈیر کیلپر جو ہے وہ بھی اس لئے بنائے گے تاکہ اس کے ساتھ جو بھی کسی چیز کو لگائیں جس کا ہمیں سائز لینا ہو تو جو ہے اس کو ٹائٹ سے دبوچ لے یا پکڑ لے لہذا دو جو جو کہہ رہے ہیں جس کے اوپر مین سکیل لگا ہے مین سکیل کو پر مارکیم ہوئی ہے سینٹی میٹر اور میلی میٹر کی ہے دوسرا جو دوسرا جو جو ہے وہ موف کر سکتا ہے آپ دیکھیں آگے پیچھے کیوں رکھا گیا تاکہ اگر ہمیں کسی چھوٹی چیز کا سائز لینا ہے تو ہم اس کو ٹائٹ کر دیں اور اگر ہم کسی بڑی چیز کا سائز لینا تو مووی بل جو کو ہدا کسی تاکہ اس کے اندر بڑی چیز بہ آسانی آسکے جو مووی بل جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو دیویجن ہوتے ہیں وہ ٹوٹل ٹین لائننگ ہیں ٹین مارکنگ ہیں ٹین ڈیویجن ہیں اس کو ورنیر اس کے اندر جو سمری ہے وہ یہ ہے دو جو ہوتے ہیں ایک کو ایک سنٹی میٹر اور میلی میٹر کی ہوتی ہے جبکہ جو مووی بل جو یا پھر ورنیر جو ہوتا ہے اس کے اوپر صرف ٹین ڈیویجن ہوتے ہیں یعنی ٹین لائننگ رو ہوئی ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ورنیر سکیل ہے ٹھیک جناب آگے چلتے ہیں اگلے ورنیر کالیبر کی ٹوپک کا نام لیس کاؤن کہتا ہے the difference between one small division on main scale and one ورنیر scale division is 0.1 millimeter difference کا مطلب ہوتا ہے minus subtract کر کر تو کیا کہ یہ بات تو واضح ہوگا ہے کہ ہمارے پاس دو scale ہے ایک main scale ایک ورنیر scale is 0.1 millimeter کہہ رہا ہے دونوں scales یعنی main اور ورنیر دونوں scales کی جو smallest divisions ہیں یعنی جو main scale کا پہلا ہے سب سے چھوٹا اور جو ورنیر scale کا پہلا ہے سب سے چھوٹا ان کے درمیان جو فاصلہ ہے 0.1 millimeter کا اور اس فاصلے کو جناب کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں least count یا پھر lc of ورنیر کیلبر done ہو گیا نیجے formula میرے پاس لکھا ہے lc is equal to smallest reading on main scale upon number of division on ورنیر scale جبکہ number of division on ورنیر scale پیچھے ہم نے پڑھا یا کہ total 10 divisions ہیں یعنی اوپر 1 لکھوں گا اور نیچے 10 لکھوں گا یہ دیکھ لیں یہ اوپر 1 آگیا 1 mm division upon 10 division 0.1 mm یہ ہے mm کس میں جناب mm سے cm جب ہم جائیں گے تو جو ہمارا answer آجائے گا 0.01 امید ہے کہ بہت آسان انداز میں آپ تک پہنچ چکی ہے آگی چلتے ہیں جناب working ہے کس طرح ہوتی ہے working کہتا ہے first point error بھئی سب سے پہلے error ڈکال لو if any instrument اگر instrument میں کوئی ہے it is zero error بھئی دیکھیں اگر instrument ذائع سی بات ہے کہ انسان چونکہ بار بار استعمال کر رہا ہوتا ہے لہذا بار بار استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے اندر کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں کچھ خود کی خرابیاں آ جاتی ہیں کچھ موسمی خرابیاں ہوتی ہیں کچھ زیاد سی بات اپنی بھی معاملات ہوتے جب انسان enjoy کر کر پریکٹیکل کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو اس instrument تو خراب ہو جائے گا تو خراب ہونے کی وجہ سے کی ہوتے کہ اس اندر آپ کے پاس ایرر آتا ہے اس ایرر کو زیرو ایرر کہتے ہیں کہتا ہے knowing ایرر جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایرر ہے نیسیسیری کریکشن کین بی میر میجر میجر منٹ میجر ضروری تبدیلیاں آپ کو کرنی پڑتی ہیں تاکہ آپ کی میجر منٹ ٹھیک والی آجائے ٹھیک ہے نیسیری لہٰذا اس طرح سے ہم find out کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ورکنگ کی طرف کہتا ہے first find error یہ بھی discuss کر لیا ہم کہ اگر ہم error دیکھنا ہو تو پہلے زائر ہم error ورنیر کلیپر اگر آپ کو zero error چیک کرنا ہے تو جو ورنیر کلیپر کے دونوں جوز ہیں ان جوز کو بن کر دیں if zero line of ورنیر scale coincide coincide کا مطلب ہوتا ہے مل کیا کہ اگر ورنیر scale جو zero line مل جائے کس کے ساتھ main scale کے zero کے ساتھ یعنی دیکھیں دو scale ہے دوسرا main scale دونوں scale پر جو پہلی پہلی marking وہ zero ہے اگر جوز بن کرنے پر دونوں zero مل جائیں اس کا مطلب ہے کہ instrument کے اندر کوئی zero error نہیں ہے ٹھیک ہو گیا پھر کہتا ہے zero error will be positive if zero line of ورنیر جائے خود بخود یعنی آپ نے دونوں job بن بھی کر دی ہیں لیکن وہ پورا بن نہیں ہو رہا جب کہ جو ورنیر scale ہے اس کا zero main scale کے zero کے right hand side پر ہے تو zero error جو کا اس ٹوپک بہت آسان انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ اس کو مزید اچھا انداز میں آپ تک پہنچانے کے ہمیں کوشش کرنے کا موقع دے ہمیں حمد دے انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے نئے لیکچرس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ